بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آپ نے جو کرنا ہے آپ کے انڈ پہ جو کام ہے جو ٹاپک ون بی ون ہم پڑھتے جا رہے ہیں بلکل ایک ایک ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں جو ہمارے نئے لیکچر میں ایک دو نئی چیزیں ہوتی ہیں جب دو چار چھے زیادہ کرتے جائیں گے تو آپ کنفیوز ہونے شروع کر دیں گے تو ہر ٹاپک کو ایک نوٹس ٹائپ اپنے ساتھ بناتے جائیں اور مین پوائنٹس اس کے نوٹ کرتے جائیں تاکہ جب آپ اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں تو آپ اس پہ کمپلیٹ گرپ حاصل کرنے بجائے اس کے کہ آپ کے پاس نہ کوئی شارٹ میں ہو اور ڈیٹیل میں آپ کے پاس پڑھنے میں ٹائم نہ آویلیبل ہو تو اپنے نوٹس آپ مینٹین کرتے جائیں تو آج کی لیکچر میں ہم جو مزید باتیں کریں گے وہ لاس ٹائم ہم نے جو چھوڑا تھا کہ پاکستان کس طرقے سے ٹویلٹ ہو رہا تھا امریکہ کی طرف تو آگے چل کے کیا حالات تھے انڈیا کو جب امریکہ آج پریفرنس کر رہا ہے اس وقت کیا وجہ تھی کہ انڈیا کی طرف جھکاؤ نہیں تھا امریکہ کا اور آج کیوں ہو رہا ہے اور کیوں کا جواب تو ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن کیوں نہیں تھا جھکاؤ یہ بات آج ہم کریں گے اس کے علاوہ پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں ڈیولپ ہوئے اور جو پرائم منیسٹر آف پاکستان دین نائنٹین فیفٹی میں لیکہ تعلی خان تھے انہوں جب وزٹ کیا امریکہ کا تو ان کو کیا ملا اور اس کے بعد یہ تعلقات کیسے بہتر ہونا شروع ہوئے اس کے علاوہ افغانستان کی کیا پوزیشن تھی پاکستان کے متعلق اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہوگی دو انڈیا اس وقت پاپولیشن اور سائز کی وجہ سے امریکہ کے لیے سب سے پہلی پریارٹی یہ تھی کہ اس کے ساتھ تعلقات بنائے اور پاکستان اس کے آپشن میں نہیں تھا بہت ڈیسپائٹ ایوری ایفرٹ با یو ایس یعنی کہ یونائیٹڈ سٹیٹس نے کوشش بھی کی کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بنائے اور اس کو اپنی سائٹ پہ شامل کر لے لیکن انڈیا شوڑ ہر کمیٹمنٹ فار نیوٹریلیٹی ان دی گلوبل کینفلیکٹ انڈیا جو ہے اس نے اپنی جو ہے نیوٹرل رہا یعنی کہ وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں بنا اور جو دو بڑی پارٹی تھی ریشیا اور یو ایس ان میں کسی کبھی اس نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو انڈ decided to establish closer relationship with the china لیکن انڈیا نے اس وقت چینہ کے ساتھ تعلقات بنانے کو ترجیح دی the only remaining option was to جب انڈیا چینہ کی طرف جا رہا تھا اور کسی پارٹی کا حصہ نہیں بان رہا تھا تو امریکہ کے پاس صرف option کیا بچا تھا کہ وہ پاکستان کا جو cooperation ہے وہ win کر سکے therefore US extended an invitation to Pakistan انہوں نے پاکستانی جو leadership ہے اس کو دعوت نامہ بھیجا کہ آپ ہمارے ہاں آئیں اور ملاقات کریں یا ہمارے ساتھ بیٹھ کے مطلب اس وقت صیحیح صیحیح پارٹی بازی تھی کہ آپ رشیح کو چھوڑیں حالانکہ اس وقت رشیح کی بھی invitation آئی ہوئی تھی اور دورہ جو تھا پرائم میریسٹر آف پاکستان کا پلان تھا لیکن the then leadership آف پاکستان was conscious to commit alliance with the west اس وقت کی جو leadership تھی اس نے west کے ساتھ تعلقات کو بغیر کسی security guarantee کے اس کو چنا not only against the soviet union but also vis-a-vis india یعنی کہ india اور soviet union دو جو خطرات سے ان دونوں سے security کی کوئی guarantee نہیں مانگی اور ان کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا بہتر سمجھا اس کے بعد the third external challenge that influenced پاکستان فاران پالیسی was a threat from افغانستان اس وقت کی جو فاران پالیسی جو پاکستان کی تھی اس میں ایک بڑا خطرہ جو تھا وہ افغانستان کا بھی تھا اس کا پسے منظر کیا ہے because it refused to accept the NWFP North West Frontier Provence جب پاکستان بنا تو انہوں نے NWF کو پاکستان کا صوبہ ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ لینگویج پہ ریلائے کرتے تھے کہ ہمارے بارڈر کے ساتھ ہے اور ہمارا یہ حصہ ہے آج بھی وہ اسی بات پہ انسسٹ ہے اور اس صوبے کا اب نام کیا ہے KPK یعنی خیبر پخت مخوا as a part of پاکستان and voted against پاکستان's admission to UN even کہ اس وقت افغانستان نے پاکستان کو UN کا ایک ممبر بننے کے خلاف ووٹ دیا تھا and kept reiterating its position on various other اور جب بھی اس کو موقع ملا افغانستان نے پاکستان کے حق کے لیے مخالفت کی آواز ہی بلند کی ہے under such precarious conditions اس طرح کے نازک جب حالات چل رہے تھے then پرائم منسٹر لیاقت علی خان visited the US in May 1950 تو جو پرائم منسٹر پاکستان تھے اس وقت ان سب حالات کے باوجود سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود اور پارٹی باز جو بلوک چل رہی تھی رشیہ اور US کے دمیان اس میں امریکہ کو چونہ اور وہاں کا وزیٹ کیا تو اس وقت کیا ہے کہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے سیل مین جیسے ایک کام کرتا تو وہی رول تھا پرائم منسٹر آف پاکستان تھا کوڈ وار کا پیریڈ بھی چال رہا تھا حالان کہ کچھ تھا کام یا نہیں تھا اس کو کام بنانے کی پوری کوشش کی گئی اور بتایا کہ جو ڈیموکریسی ہے آزادی ہے مساوات ہے اور اس کے علاوہ جو رائیٹ ہماری کامن چیزیں ہیں یعنی کہ کیا چیزیں ہیں ایک تو ڈیموکریسی ایک اس کے علاوہ آزادی برابری مساوات اور اس کے علاوہ رائٹ آف پرائیویٹ آنرشپ یعنی کسی بھی جیداد کا ایک الگ سے مالک ہونا یعنی کہ اس کا سٹیٹ کی طرف آنرشپ نہیں بلکہ ایک انڈویجویل بھی آن کر سکتا ہے تو یہ ساری انہوں نے کامن ویلیوز پر فوکس کیا اور یہ ہماری اپس میں شیئر ویلیوز ہے پاکستان was given anti tank and anti personnel mines for پاکستان army پاکستان army کے انہوں نے anti tank اور anti personnel mines کے آتھیارات وہ پروائیڈ کیے ان ایویڈنس آف دس لو پروفائل ریلیشن شب ویلیوز دی کورین وار ان 1950 51 جو کورین وار تھی 1950 اور 51 کی جو یو این اس میں پاکستان کا جو روائیہ تھا وہ اس چیز کا غمازی ہے اس چیز کی شہادت ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کے دل سے امریکہ کے لئے اتنی نائزت تھی نتال لوکات کی اہمیت تھی کیوں پاکستان ریفیو ٹو سینڈ ٹروپس اینڈ اونلی ایکسٹینڈ پولیٹیکل یعنی کہ اس وقت پاکستان نے جو اپنی فوج ہے اس کو یو این کے ساتھ بھیجنے کے لئے انکار کیا بلکہ صرف مورل جو ویسے اس کو کیا کہتے ہیں پولیٹیکل جو ہے اس کی سپورٹ وہ ضرور کہا کہ یہ ٹھیک ہے یہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے یو این کر رہا ہوایور ان فیبری نائنٹین فیفٹی ون اینڈر فور پوائنٹ پروگرام یو ایس سینکشن ایکنومک ایسسٹنس اف سکس لیک ڈالر ٹو پاکستان تو نائنٹین فیفٹی فیبری میں انہوں نے ایک چار پوائنٹ کے ایجنڈر پروگرام کے تحت پاکستان کو چھے لاکھ ڈالر کی اسسسٹنس پروائیڈ کی تو یہ ہمارا ٹاپک چلتا رہے گا مزید چیزیں ہم پڑھتے رہیں گے امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو فائدہ دے رہی ہیں اور آپ کے جو آنے والے اگزائم ہیں ان میں آپ کے لئے ہلفل ثابت ہوں گے اور ہم ون بی ون جو اپنا ایک ٹاپک ہے اس پر گھرپ کرتے جا رہے ہیں آنے والے ٹاپک آنے والے لیکچر تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ